امیر معاویہ اور ساڑھے بزرگاں نے لکھیا حضرت امام ربانی مجدد الفسانی نے لکھیا آپ نے فرمایا اویسے کرنی تابین میں سے سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا کہ اویسے کرنی خیرت تابین ہونے کے باوجود واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے یہ علماء بیان کریں واشی بن حرب وہ صحابی ہیں جنہوں نے امیر حمزہ کو شہید کیا قاتل کبھی بھی نہیں کہنا امیر حمزہ کو انہیں شہید کیا رسول اللہ نے معاف کر دیا اور کون ہوتا ہے بات ختم ہے امیر حمزہ کو انہیں شہید کیا فتح مکہ والے دن وہ دوڑ گئے تو کسی نے کہا کہ چھپتے چھپاتے انہوں نے کہا حضور کے پاس چلا گیا حضور نے معاف کر دینا ہے چھپ چھپا کے پھر حضور کے سامنے آ گیا فرمایا آپ نے میرے چچا کو شہید کیا نے کہا جی میں نے فرمایا تو نے میرے چچا کا جگر کلیجہ نکالا کہا جی میں نے نکالا فرمایا معافی ہو گئی آج کے بعد میرے سامنے نہیں آگا یہ وہ صحابی ہیں حضرت واشی بن حرب جنہوں نے صرف ایک بار چہرہ مصطفیٰ دیکھا ہے اور حضرت ویسے کرنی خیرت تابین ہونے کے باوجود امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے گل سمجھ آئیے گل صحابہ دے بارے کوئی باؤں کے کتا اور عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا انہیں کہا کہ امیر معاوی عفضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز اہل سنت کے نزدیک پانچویں خلیفہ راشد ہے یہ ہماری عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے پانچویں خلیفہ راشد ہے ان کے دور میں حضرت عمر کا دور واپس آ گیا لیکن اس کے باوجود عبداللہ بن مبارک سے کسی نے پوچھا امیر معاوی عفضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز تو آپ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ نے جو حضور کے ساتھ جہاد کیا جس گھوڑے کے اوپر سوار ہوئے اس گھوڑے کے ناک کے اندر جو مٹی داخل ہوئی نا عمر بن عبدالعزیز تو اس کے مقابل ابھی نہیں کر سکتے خبردار کوئی بہن تکلیف ہوئے تو آپ نے پیون جا کے صحابہ دے بارے ایسی کوئی بات بھی ہم اہل سنت کو رب نے رکھا ہی اس لیے ہوا ہے ہمیں بات کرو ہمارے بارے میں جو کرنا ہے میں تو فرانسی کتے انہوں بھی کہنا ہمیں کہو فرانسی کتے ہو اور زلیل ہو ساڑھے کارٹون بناو ساڑھا ناک کے تھو چکے تھے لہ دے ہو ساڑھا پیر تھے لہ دے ہو چکے زلیل ہو حضور دے بارے گلہ کرنے ہو اسی حضور دے خاکے بنا دے ہو زلیل ہو پھر سانو لوگ کہہ دیں مولانا تھوڑی سی تحمل سے بات کریں میں آقا فتح مکہ والے دن سے ابھی تحمل لڑ گل کی تھی حضرت سعید بن عبادہ جڑی گل کی تھی انجل ارزا کے رکھ دیتا اور عمرہ قضاء کے موقع پر حضور عمرہ کرنے کے لئے تشریف لائے مشرقین نے حضور کو روک دیا دوسرے سال جب میرے آقا تشریف لائے میں نہیں پڑھے نرم بات جب کدھے پڑھی تو میں نے دکھائے میں پڑھنے کے لئے تیار ہوں نئے سرے سے اب دوبارہ دین پہلے شاید ساڑھے بزرگاں میں نے صحیح نہیں پڑھایا ہنڈنا میں کوئی مولوی جمعن تو میں نے دین نمہ پڑھا میں پڑھنے کے لئے آج بھی تیار ہوں لیکن پہلے اینہ چیزیں تو ہٹ کے میں نے کوئی نوی گل پڑھاوے اے تھے میں پڑھ چکیاں اے تھے میں رسول اللہ دے سامنے بھی بیٹھ کے پڑھ دا رہاں قدمین شریف اے نے اے بخاری شریف میں حضور دے قدمین شریف اے تلاوت کر دا رہاں اے تھے اور بھی پڑھی اتھے بھی جا کے پڑھی اب یہ کوئی نئی بخاری ہمیں کسی نے پڑھانی ہے عمرہ قضاء کے موقع پر حضرت عبداللہ بن رواہ اے میں جنہیں گلنگ کر رہے ہوں تو انہوں کوئی شفاہ ملی کی کوئی نہیں جب حضرت حسان نات پڑھ کے فارغ ہوتے تھے تو میرے آقا خود فرماتے تھے شفیتہ یا حسان وسط شفیتہ فرمایا حسان تو نے میری تعریف کر کے خود بھی شفاہ پائی اور جت غلاموں نے سنا انہوں نے بھی شفاہ پائی یہ حضور کا فرمان ہے حضور کے ذکر سے بندے کو شفاہ ملتی ہے